اسلام علیکم کیا حال امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جی تو میں آج آپ کے لئے لائے ہوں ایک ریسی پی جو ہے کہ چکن مٹر یہ دیکھیں جی بہت زبرس ریسی پی ہے اور لا جواب ریسی پی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے نیو ویورڈ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے ملی ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیں تو سٹارٹ کریں جی تو ویورڈ اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیئے وہ یہ ہیں تین سو گرام نے ہم لیا ہے چکن اور ایک ادھر ٹیمائٹر کٹا ہوا اور ہم نے لیا ہے آئیل سو گرام اس میں سے ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ کم نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا پہلوانب سو گرام نہ لی ہے متر آ دہ کھانے کا چمچاں نکال نمک اور آ دہ کھانے کا چمچاں نکال نمک چار dried مریچ سبز ایک کھانے کا چمچاں نے لی ہے لیسن اور ایک کھانے کا چمچاں نکالہ لی ہے عدرل چلیں تو سٹارٹ کر bizi سب سے پہلے ہم اون کریں گے فلیم اس کے بعد ہم رکھیں گے برطن اٹھا اور اس میں ڈالیں گے ہم گھی یہ جی ہم نے اس میں گھی ڈال دیا ہے تھوڑے سے اسے گرم کر لیں گے جی ہم نے یہ ڈال دیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کی تھوڑی بنائی کریں گے یہ ریکھیں فیورز اس کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن اور اس کی ہم دو منٹ بنائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کی دو منٹ اچھے ہی طرح سے بنائی کرنی ہے کلر چھے جونے پر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے نرچ کٹی ہوئی اور اس کی بنائی کریں گے ہم نے اس میں ڈالیں گے مٹر بوائل کی ہوئے اور اس کی بنائی کریں گے دو منٹ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا اسی گھی میں ہم نے چکن کو اچھی راتے پکانا ہے جب تک یہ گل نہ جائے یہ دیکھ لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور کلوش یہ دیکھیں اور اسے ابھی پکائیں گے تین سے چار منٹ اور چکن چیک کر لیں اور جو مٹ رہے ہیں یہ اچھی طرح سے چیک کر لیں جب تک یہ صحیح سے گل نہ جائیں تب تک انہیں پکانا ہے یہ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی چکن جو ہمارے ہے وہ تھوڑا سے رہتا ہے ابھی دلک اچھے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھ لیں اس کے ایسے ہم نے بنائی کرنی ہے اب جب تک یہ چکن صحیح طرح سے بن نہیں جاتا ہمارا چکن صحیح سے گل جائے تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور چکن ہم نے چیک کر لیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا پک کر تیار ہو چکا ہے آپ اس میں سے چاہیں تو گھی نکال لیں چاہے تو رہنے دیں جیسے آپ کو صحیح لے گئے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دھنیا دھنیا زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا ہوگا صحیح لگے گا اور اسے ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے بس جتنا ہم نے مکس کرنا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اوپر سے جو ہے نا اسے کور کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ بعد ڈش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ویورز یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے نا چکن مٹر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی چکن مٹر کا سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اور ریسی بھی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ